بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فاملی امید آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر قریت سے ہوں گے this is me وریشہ کان and you are watching وریشہ تیکنیکل ٹریکس آج کا جو ٹاپک ہے وہ یوٹیوب مونیٹائزیشن سے ریلیٹڈ ہے تھم نر جیسے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کیا پاکستان میں یوٹیوب بھاگنے والا ہے کیا پاکستان میں یوٹیوب مونیٹائزیشن جو ہے وہ بند ہو گئی ہے کل دوپہر کے ٹائم میرے حیال سے کاشف مجید بھائی جس کو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پر جس کا تھم نیل کچھ اس طرح تھا کہ مونیٹائزیشن یوٹیوب کی اب بند ہو گئی ہے اور یوٹیوب بھی بھاگ گیا ہے یا بھاگ رہا ہے کچھ اس ٹائپ کا ان کا تھم نیل تھا اور اسی ٹائپ کی کوئی ان کا ٹائٹل تھا تو لوگوں نے بہت زیادہ اس کو غلط وے میں لینا شروع کر دیا ہے اور ریومرز اتنے زیادہ بنا لیے ہیں اپنی ویوز کی خاطر میں اپنی ویوز کی خاطر انہوں نے ریومرز ایسے ایسے بنا لیے ہیں کہ سن کے بندے کا دل چاہتا ہے کہ ایک دو تھپڑ ان کو بندہ لگا دے کیونکہ غلط خبریں پھیلا کر آپ لوگ جو باقی چھوٹے یوٹیوبرز ہیں ان کو ڈس ہارڈ کر رہے ہیں میں بڑے یوٹیوبرز کی بات نہیں کر رہی وہ بالکل اپنے اپنے ایکسپیرینسے وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں میں بات کر رہی ہوں باقی چھوٹے یوٹیوبرز کی جو اپنے ویوز کے لیے اپنے چینل کے ویوز کے لیے اس ویڈیو کو غلط طریقے سے اپنے چینل پر بتا رہے ہیں غلط طریقے سے ریومرز پھیلا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو باقی چھوٹے یوٹیوبرز ہیں جن کا چینل ابھی مانیٹائز نہیں ہوا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اور ان کا ایک ہی سوال ہے بار بار آ کر یہی پوچھ رہے ہیں کہ سسٹر ہم نے جو ساری محنت کی تھی اپنے چینل پر اب کیا وہ زیادہ ہو جائے گی اب ہم کیا کریں کس طرح ہو گا یہ سارا مسئلہ تو مسئلہ جو ہے وہ آ رہے ہیں ٹو سٹیپ ویریفیکیشن میں کہ وہ لوگوں کی آن نہیں ہو رہی کسی نمبر پر اور دوسرا مسئلہ آ رہے ہیں ایڈسنس اکاؤنٹ جو ہے وہ اپروو نہیں ہو رہے بلکہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پر جو ہے پوسٹ بھی کر دوں گی یوٹیوب ٹیم سے جو میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریومرز ہیں اور آپ لوگوں نے ان ریومرز پر بلیو نہیں کرنا اب میں یہ بات نہیں کر دی کہ کاشف مجید بھائی نے بات غلط کی ہے ان کی بات ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے لیکن انہوں نے جس طریقے سے ویڈیو بنائی ہے تو بہت سارے لوگ وہ ڈس ہارٹ ہو رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا تو دیکھیں ایک تو ٹو سٹیپ ویریفیکیشن والا جو مسئلہ ہے وہ ابھی بات کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل بگ ہے جو کہ آیا ہوا ہے اور وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے وہ اور بھی کنٹریز میں آیا ہوا ہے انڈیا کو ملا کر کچھ اور کنٹریز میں بھی یہ مسئلہ آیا ہوا ہے جو کہ ٹھیک ہو جائے گا اور یوٹیوب کے جو ٹیکنیشنز ہیں وہ اس چیز پر کام کر رہے ہیں اس بگ کو وہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بگ انشاءاللہ جلدی ہی ریموو ہو جائے گا باقی یہ ہے کہ بہت سی جگہوں سے اچھی نیوز بھی آ رہی ہیں کہ سسٹر ہمارا تو یو فون پر بھی ہو گئی ہے مطلب ٹو سٹیپ ویریفیکیشن ہماری ٹیلین اور پر بھی ہو گئی ہے ہماری زونگ پر بھی ہو گئی ہے ہماری وارد پر بھی ہو گئی ہے لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے مسئلہ آ رہا ہے کہ ہماری آن جو ہے وہ نہیں ہو رہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے کوئی بگ ہے جو کہ انشاءاللہ جلدی ریموو ہو جائے گا کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ آ رہا ہے اور کچھ لوگوں کا مسئلہ جو ہے کہ نہیں آ رہا اب جن لوگوں کا مسئلہ آ رہے ہیں ان کو تھوڑے سے پیسے لگانے پڑیں گے ان کو ساری سیمز لے لیں وہ زیادہ تر جو ہے یو فون اور ٹیلی نور پر یہ مسئلہ نہیں آ رہا تو یہ والی سیمز لے کے آپ لوگ اپنے پاس رکھ لیں اور ٹو سٹیپ ویریفیکیشن انشاءاللہ آپ لوگوں کی ان سیمز کے ذریعے آن ہو جائے گی اب ایک بات یاد رکھیں آپ کا ایڈسنس سب تک اپروف نہیں ہو سکتا جب تک آپ لوگوں کی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن نہیں ہو جب یہ آن ہوگی تو آپ لوگوں کا ایڈسنس بھی اپروف ہو جائے گا اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا انہوں نے بتایا کہ ہماری ٹو سٹیپ ویریفیکیشن تو آن ہے لیکن پھر بھی ہمارا ایڈسنس اکاؤنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو رہا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا ایڈسنس اکاؤنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو رہا ہے آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے فل آؤٹ نہیں کر رہے بہت ساری ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر ان کو آپ لوگ صحیح طرح سے دیکھیں اور سٹیپ بائی سٹیپ ان کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ جو ہے اس کو create کر سکتے ہیں اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا تب بھی نہیں ہو رہا تو ان کو جو بڑے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ان بڑے یوٹیوبرز سے رابطہ کیا اور ان بڑے یوٹیوبرز نے ان کو باہر سے پرچیز کر کے ایڈسنس اکاؤنٹ جو ہے وہ لے کر دیا ہے تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں پہلے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا آسانی سے ایڈسنس بن جایا کرتا تھا لیکن اب سو میں سے جو ہے نائنٹی جو ہے وہ اپروف نہیں ہو رہا ہے اور جو دس ہوتے ہیں وہ اپروف ہو جاتے ہیں اب وہ نائنٹی بنتے تو پریشان ہوں گی ہوں گے تو وہ اب ہر کوئی باہر سے جو ہے پرچیز نہیں کر سکتا کیونکہ اچھے خاصے مہنگے ان کے جو ہے پرائس ہوتی ہے اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہے تو ہر کوئی اپورڈ نہیں کر سکتا اب یہاں پر غلطی آتی ہے ان جگاڑی یوٹیوبرز کی جو کہ جگاڑ لگاتے ہیں یوٹیوب کتنا ریسٹرکٹ کرے کتنی ریسٹرکشنز لگا لے لیکن پاکستان کے جگاڑی یوٹیوبرز کوئی نہ کوئی جگاڑ نکال کر گڑ بڑ کرتے رہتے ہیں تو یوٹیوب تنگ آ کر اس نے بھاگنا ہی ہے تو خدا کو ذرا سا مانیں کچھ رحم کریں ہمارے پاس یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں پاکستان سے بھاگ گئی ہیں آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ ان کے بارے میں پتا ہوگا نہیں پتا تو گوگل پر جا کر سرچ کر لیں کہ کتنی بڑی بڑی نامی گرامی کمپنیز پاکستان سے کیوں بھاگی ہیں تو یہ نہ ہو کہ ایک اتنا بڑا اور اچھا پلیٹ فارم بھی یہاں ہم سے تنگ ہو کے بھاگ جائے تو ہمارے پاس یہ ایک ہی ذریعہ ہے جہاں پر ہم ارننگ کر سکتے ہیں بلکل مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایک ریال پلیٹ فارم ہے یہاں پر آپ کو اچھی ارننگ ہو سکتی ہے تو اپنا جو گاڑی جو پاکستان کی یوٹیوبرز ہیں آپ تھوڑا رحم کریں ہم ہماری حالتوں پر بھی اپنے ملک پر رحم کریں کہ جو بیچارے اتنا پڑ پڑ کے ڈگریاں حاصل کر کے ان کو نوکریاں نہیں مل رہی تو وہ آن لائن پلیٹ فارم کی طرف آ رہے ہیں یوٹیوبرز چینلز بناتے جا رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے ان بیچاروں پر بھی جو ہے نا روزی جو ہے وہ چلی جائے گی اور ہم لوگوں کی بھی چلی جائے گی تو یہ ابھی فی الحال یوٹیوب نہ بھاگ رہے نہ کوئی مونیٹائزیشن آف ہو رہی ہے لیکن اگر کاشف مجید بھائی کی اگر بات کو دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے جو جگاڑی یوٹیوبرز ہیں انہی کی غلطیوں کی وجہ سے یوٹیوب بھی ایک دن تنگ آ کر بھاگ جائے گا تو خدارہ تھوڑا سا رحم کریں تھوڑا سا اپنے ملک پر رحم کریں اپنے لوگوں پر رحم کریں اور فضول قسم کی حرکتیں یوٹیوب پر کر کے نہ اس کو بھگائیں مت کیونکہ بڑے بڑے نامی گرامی کمپنیز جو ہیں وہ بھاگ گئی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں یوٹیوب بھی یہاں سے بھاگ جائے تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس ادھر کوئی ریل پلیٹ فارم نہیں بچتا فائیور اور اپ ورک کے علاوہ جس پہ آپ لوگ کام ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں کام نہیں ملتا تو ایسا کچھ نہیں ہے کام وہاں پر بھی ملتا ہے لیکن تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن فائیور اور اپ ورک فری لانسنگ کی طرف لوگ نہیں جاتے تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ فیل حال تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا یہ جو ٹیکنیکل بگ آیا ہوا ہے یہ بھی انشاءاللہ ریموو ہو جائے گا بہت جلدی اور مانیٹائزیشن ابھی کوئی آف نہیں ہوئی لیکن اگر جو آپ لوگوں کی حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے اگر یوٹیوب بھاگ گیا تو وہ پھر دوبارہ ادھر مانیٹائزیشن آف نہیں کرے گا کتنی ریسٹرکشنز لگا سکتا ہے یوٹیوب ایک حد ہوتی ہے ایک تنگ ہونے کی بھی حد ہوتی ہے لیکن فیل حال جو میری بات ہوئی ہے وہ میں سکرین چھوٹ میں لگا دوں گی کہ یوٹیوب ابھی کہہ رہا ہے یوٹیوب ٹیم کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے ریومرز ہیں آپ لوگوں نے اس پر بلیب نہیں کرنا مانیٹائزیشن آف پاکستان میں نہیں ہو رہی تو یہی آج کی ویڈیو تھی جو لوگ ڈس ہارٹ ہو رہے ہیں انہوں نے ڈس ہارٹ نہیں ہونا اپنا کام جاری رکھنا ہے اگر آپ کی ایک سیم پر جو ٹو سٹیپ ویریفیکیشن ہے نہیں ہو رہی تو آپ لوگ کسی دوسری سیم پر اپلائے کر کے دیکھیں تھوڑا سا پیسہ لگا کر دوسری سیمز جو ہیں جو سپیشلی جو بتایا جا رہے ہیں کہ یو فون اور ٹیلی نور پر ہو رہی ہے تو آپ لوگ وہ سیمز جو ہیں خرید کر اس پر ٹرائے کریں بار بار ٹرائے کرتے رہیں انشاءاللہ ہو جائے گی یہ بات یاد رکھنا ہے ایڈسنس تب تک نہیں بنتا جب تک آپ لوگوں کی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن نہیں ہوتی اور ایڈسنس ہی تو ایک ضروری چیز ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کے پاس جو ہے پیسے آتے ہیں تو جب پیسے ہی نہیں آئیں گے تو آپ لوگوں کا یوٹیوب پر کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو پیسو کے لیے آپ لوگوں کے پاس ایڈسنس ہونا چاہیے اور ایڈسنس کے لیے آپ لوگوں کی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن ہونی چاہیے کہیں کہیں یہ بگ جو ہے پرابلم کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ جلد ریموو ہو جائے گا جہاں پر یہ پرابلم کر رہے ہیں ان کو ابھی یہی مشورہ ہم سب دے رہے ہیں کہ آپ لوگ یو فون کی اور ٹیلی نور کی جو سیمز ہیں وہ خرید لیں ان پر فیلحال ٹو سٹیپ ویریفیکیشن جو ہو رہی ہے تو انشاءاللہ کل ہم اچھے سے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک لئے اللہ حافظ